آئندہ دو سے چار ہفتے پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے خوددارہ ملک کو کسی امتحان میں نہ ڈالیں مساجد میں باجمات نماز اور تراوی نہیں ہونی چاہیے ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے یہ آفت مزید بڑھے پاکستان میڈیکل اسوسییشن نے ایک بار پھر لوگ ڈاؤن میں مزید سخت کرنے کی اپیل کر دی کہا مسلم ممالک نے جو فیصلے کیے پاکستان کو بھی ایسے ہی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے خدا نہ کرے وہ وقت ہے جب مریضوں کا علاج سڑکوں پر ہو ٹرم کہے یا کوئی اور اب تک ایسی بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوا کرونا متاثرین کی تعداد ہزاروں میں نہیں بہت زیادہ ہے حکومت سے اپیل ہے اپنے فیصلوں پر نظر سانی کرے پاکستان میں 26 فروری کو پہلا کیس ریپورٹ ہوا تھا آج ڈے 58 ہے اگر آپ امریکہ کے ساتھ کمپیر کریں جہاں پہ انفرسٹرکچر بھی جہاں پہ ٹیسٹوں کی فیصلیٹی بھی بے شمار ہے تو ڈے 58 سے پاکستان میں سیچویشن امریکہ سے ورس ہے تو اس سے ذہن میں رکھی ہے کہ اگلے دو ہفتے یا تین ہفتے کتنے امپورٹنٹ ہیں اور اس کی گریوٹی کو محسوس کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا قبلہ اول خانہ کعبہ ہے ہمارے لئے سب سے اہم ترین مسجد نبوی ہے اگر وہاں کے اوپر کوئی اصول ہو رہے ہیں تو یقینا ہمیں کتی طور پر ایسے نہیں ہیں ہمارے جو مذہبی سکولرز ہیں ان لوگوں نے بھی اس کے ساتھ کیا ہے کہ تراوی اور نماز یہ مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے the reason being کہ ہم لوگ وہ جو انہوں نے بنایا کہ چھے چھو فٹ کے فاصل رکھیں گے practically it is not possible وہ ہونے والے نہیں ہیں کہ حکومت کو اس کے اوپر دوبارہ غور کرنا چاہیے اگر آج حکومت صحیح فیصلے کر کے عوام کو اس امتحان میں ڈالے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں تو why not to go for ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم ہسپیٹلز میں سارے جو اسمٹومیٹک کیسز ہیں ان کو رکھیں اگر ہم انہیں گھر پہ ہی quarantine کریں تو ہم اس وبا سے کافی عطاق بائی سکتے ہیں یہ چند ایک strategies ہیں جو گورنمنٹ کو اپنانی پڑے گی